رمضان بحیاتی شمع علم ماتی یا رب دعاتی تبال ہے عطول رمضان برحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء سورت کا نمبر اکیس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربہ لیلناسی حسابوں وهم فی غفلت موردون لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں بڑے مو موڑ رہے ہیں ما یاتیہم میں ذکرہم ربیہم مہدہ سے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیت نہیں آتی الاستماعوہو مگر وہ سے سنتے ہیں وہم یلابون اس طرح جیسے کھیل رہے ہوں لاہیتاں قلوبہم ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وَأَصَرُّ النَّجْوَا اور چُپکے چُپکے سرگوشیاں کرتے ہیں اللَّذِينَ ظَلَمُوا یہ ظالم چُپکے چُپکے سرگوشیاں کرتے ہیں یہ ظالم حَلْحَادَ پیغمبر نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو زمین میں وہو سمیع العلیم اور وہ سننے والا جاننے والا ہے بَلْقَالُوا اَدْغَاسُ أَحْلَامٍ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن پراغندہ خواب ہیں بَلْإِفْتَرَاهُ بلکہ یہ محمد نے اپنے پاس سے گڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مَعَدَ اللَّهُ بَلْهُوَ شَائِرُ بلکہ یہ خود شائر ہے شائری کرتا ہے شائر جو ہے وہ ادھر کی ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہے یہ بھی ادھر ادھر کی آنکھتا رہتا ہے فَلْيَعْفَلْيَاتِنَا بِآیَتٍ كَمَا أُرْسَلُ الْأَوَّلُونَ تو کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس یہ نشانی بس لائے ہمارے پاس یہ کوئی نشانی جیسے دیکھ کر گھیجے گئے تھے پہلے رسول یعنی مجزے آنکھوں سے نظر آنے والے مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِنْ قَرْيَةٍ اَحْلَقْنَهَا موجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی ان میں سے نہ لائے ایمان ان میں سے پہلے کوئی بستی جس کو ہم نے احلق نہا جس کو ہم نے حلاق کیا آفَا هُمْ يُمِ نُور تو کیا یہ ایمان لائیں گے مَمَارْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوعِي إِلَئِهِم اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا تھا مگر مردوں ہی کو نُوعِ إِلَئِهِم جن کے طرح ہم وہی بھیجتے تھے فَسَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو پوچھ لو اہلِ کتاب سے اگر تمہیں معلوم نہیں ہے وَمَا جَالْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَاكُلُونَ التَّعَامَ اور ہم نے اپنے رسولوں کو ایسے جسم بھی عطا نہیں کیے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور نہ ہی ہم نے ان کو ایٹرنل بنایا تھا نافنا ہونے والے ہمیشہ زندہ رہنے والے سُمَّا صَدَقْنَا هُمُ الْوَادَ پھر دیکھ لو سچے کر کے دکھائے ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے فَأَنجَئِنَا هُمْ وَمَنْ نَشَاہُ پھر ہم نے نجات دی انہیں بھی اور جسے ہم نے چاہا وَاَحْلَقْنَا اَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے جانے والوں کو ہم نے احلاق کیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرِكُمْ لوگوں ہم نے تمہاری طرف نازل کر دی ہے ایک کتاب اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے تمہارا ذکر ہے اَفَلَا تَعْقِلُو تو don't you have sense وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ کانت ظالمتن اور کتنی ہیں ایسی بستیاں جنہیں ہم نے پیش ڈالا کانت ظالمتن وہ ظالم تھے ان کے رہنے والے وَانْشَانَا بَادَا قَوْمَنْ آخَرِينَ اور ہم نے ان کے بعد اور روگوں کو اٹھایا فَلَمَّا أَحَسُّ بَاسَنَا اِذَاہُمْ مِنْهَا يَرْكُدُونَ پھر جب آتا دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب تو لگے وہاں سے بھاگنے لَا تَرْكُدُو ہم نے کہا مَتْ بھاگو بلکہ واپس آؤ اپنے عیش و آرام کی چیزوں میں وَمَسَاقِنِكُمْ اور اپنے گھروں میں شاید کہ اب بھی تمہارا کوئی پرسان حال ہو تو وہ کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی اِنَّا كُنَّا ظَالِمِين ہم ہی تو ظالم تھے فَمَا ظَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَالْنَا هُمْ حَسِيدًا خَامِدِينَ پھر رہی ان کی یہی پکار یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے انہیں حسیدًا خامدین کٹی ہوئی کھیتی یا بجھی ہوئی آگ کی معنی تھی وَمَا خَلَقْنَا سَمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَائِبِينَ اور نہیں پیدا کی ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے کھیلنے کے لئے ایسا فن لَوْ عَرَضْنَا نَتَّخِذَا لَهُوَا لَتَّخَذْنَاهُمِ اللَّ دُنَّا اور اگر ہم نے بنایا ہوتا کھیل تماشا تو بناتے ہم اس کو اپنے پاس ان کو نافائلین اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے بَلْ نَقْزِبُ بِالْحَقِّ اللہ الباطل سچی ہے کہ ہم حق سے باطل کو چوٹ لگاتے ہیں فَيَدْمَغُوُ اس کا بھیجہ نکال دیتے ہیں فَيْضَا هُوَا زَاحِق اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ اور تمہارے لئے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالی ہی کہہ ہے وَمَنْ اِنْدَهُ اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ بھی اللہ ہی کے ہیں لَا يَسْتَقْبِرُونَ آنِ عبادتِ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے عذراء تکبر اوائیڈ نہیں کرتے وَلَا يَسْتَاثِرُونَ اور نہ ہی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے تکتے ہیں يُسَبِّحُونَ لَيْلَ وَالْنَحَارَ وہ شبہ روز اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں لَا يَفْتُرُونَ اور دم نہیں لیتے اَمِتْتَخَذُوا عَلِحَةً مِنَ الْأَرْضِ ہُمْ يُنْشِرُونَ کیا ٹھہرا رکھے ہیں انہوں نے کچھ معبود زمین سے جو مردوں کو اٹھا کر زندہ کر سکتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِحَةٌ اِلَّا اللَّهُ اگر ہوتے زمین و آسمان میں کچھ خدا اللہ کے سوا تو وہ لازمان فساد برپا ہو جاتا فسبحان اللہ تو اللہ پاک ہے رَبِّ الْأَرْشِ اَرْشْ کا مَالِك اَمَّا يَسِفُونَ ان کی باتوں سے جو وہ بناتے ہیں لَا يُسْحَلُوا عَمَّا يَفْلُوا نہیں پوچھا جا سکتا اس سے ان کی اس کے کاموں کے بارے میں وہم يُسْحَلُونَ جبکہ یہ پوچھے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا اَمِتْتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِحَةً کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ ان سے کہو لاؤ اپنی دلیل حَاذَا ذِكْرُ مَمَّئِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي یہ کتاب نصیت ہے ان لوگوں کے لئے جو میرے سامنے ہیں میرے ساتھ ہیں اور نصیت ہے ان کے لئے بھی جو مجھ سے پہلے گزر چکے بَلْ اَكْثَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کس کو نہیں جانتے الْحَقَّ حَقُّ فَهُمْ وَرِضُونَ اور وہ اس سے مو موڑتے ہیں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے حق کو نہیں سمجھتے اور اس سے مو موڑتے ہیں وَمَا عَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِنَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسول مگر ہم اس کی طرف وہی بھیجتے تھے کیا وہی بھیجتے تھے اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں فَعْبُدُونِ پس میری ہی عبادت کرو وَقَالُ تَحَذَرْ رَمَانُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اللہ کا کوئی بیٹا ہے سبحانہو اللہ تعالی اس سے پاک ہے بَلْعِبَادُمْ مُقْرَمُونَ بلکہ وہ سب کے سب بندے تھے اللہ کے جنہیں اللہ عزت دیتا تھا لَا يَسْبِقُنَهُ بِالْقَوْلِ وہ پہل نہیں کہ سکتے تھے بولنے میں اللہ سے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ اور وہ اللہ تعالی کے حکموں کی تعمیل کرتے تھے يَعْلُوْ مَا بَيْنَا اِدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے ہر وہ بات جو ان کے سامنے ہے وَمَا خَلْفَهُمْ اور جو ان کے پیچھے ہے وَمَا يَشْفَعُونَ اور وہ نہیں سبارش کریں گے إِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَى مگر اس کے حق میں جس کو اللہ پسند کرے گا جسے اللہ راضی ہوگا وَهُم وَهُمْ مِنْ خَشِعَتِهِ مُشْفِقُونَ اور وہ اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں وَمَا يَكُلْ مِنْهُمْ اِنِّ اِلَا هُمْ اور اگر بالفرض والمحال ان میں سے کوئی کہتا اِنِّ اِلَا هُمْ مِنْ دُونِهِ میں اللہ کے بجائے خدا ہوں فَذَالِكَ نَجْزِهِ جَهْنَّم تو ہم اسے بھی جہنم کی صدا دیتے قَذَالِكَ نَجْزِهِ ظَالِمِين ہم ایسی سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو اَبَلَمْ يَرَلَّذِينَ كَفَرُو کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے اَنَّكْ سَمَاوَاتِ بَالْأَرْدَقْ قَانَةَ رَتْقَنْ فَفَتَقْنَاوْمَا کہ زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے تو پھر ہم نے ان کو جدہ جدہ کیا وَجَالْنَا مِنَ الْمَائِكُ اللَّهِ شَيِّنْ حَائِ اور ہم نے پیدا کی ہر چیز پانی سے ہر جادنار چیز اَفَلَا يُمِنُونَ تو کیا یہ نہیں مانتے وَجَالْنَا فِي الْأَرْدِ رَوَاسِيَا اور جمادیہ ہم نے زمین میں پہاڑ پہاڑوں کے لنگر انتمیدہ بہم کہ کہیں زمین ڈھلک جائے انہیں لے کر یعنی انسانوں کو اٹھا کر وَجَالْنَا فِيهَا فِي جَائِدًا سُبَلَا لَا لَهُمْ يَا تَدُونَ اور ہم نے زمین پہ کھلے راستے بنائے تاکہ یہ راہ پائیں وَجَالْنَا فِسَمَا سَقْفًا مَحْفُوظًا اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا وَهُمْ أَنْعَيَاتِنَا مُورِدُونَ پھر بھی یہ ہماری نشانیوں سے مو مڑتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَةَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اللہ ہی تو ہے جس نے پیدا کیا رات کو رات دین سورج اور چاند کو کُلُن فِي فَلَقِيَسْ بَحُور سب کے سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں گردش کر رہے ہیں وَمَا جَالْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ قَبْلِكَ الْخُلْدَانِ اور ہم نے نہیں رکھی تھی کسی بشر کے لیے تم سے پہلے بھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اَفَائِمْ مِتَّا فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کیا اے پیغمبر تم جہاں سے چلے جاؤگے فوت ہو جاؤگے تو یہ زندہ رہیں گے کُلُنَفْسِمْ ذَائِقَةُ الْمَوتِ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ڈالتے ہیں ہم تمہیں برے اور اچھے آلات میں آزمائش کے لیے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤگے وَإِذَا رَاكَ اللَّذِينَا كَفَرُ اور جب تم دیکھتے ہو کہ یہ کافر اِيَتَخْزُونَكَ اِلَّا حُضُوَا اس کے سواء اور کوئی کام نہیں سوائے تمہارا مزاق اڑھانے کے اَحَضَ اللَّذِينَ يَذْكُرُ عَلِحَتَكُمْ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداوں کا ذکر کرتا ہے وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ اُمْ كَافِرُونَ جبکہ یہ اللہ کے ذکر کا انکار کرتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ اس کے منکر ہیں خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلُ انسان جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان کے سرشت میں جلد بازی ہے سَوْرِكُمْ آَيَاتِ فَلَا تَسْتَاجِلُونَ اچھا آپ نوٹ کیجئے کہ سورت مریم سورت تاہا اور یہ سورت انبیاء ان تنوں بھی یہ مضمون آرہا ہے کہ جلدی نہ مچاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی نہ مچاؤ ہم قرآن اپنے حساب سے تم پر ناظر کر رہے ہیں اور جب تک ہماری مقرفہ ہی مکمل نہ ہو تو تم جلدی نہ کرو اس سے قبل میں نے ایک نشست میں تعریف کروایا تھا کہ یہ جو دو سیٹ ہیں مکی سورتوں کے سورت آنام سورت آراف اور پھر سورہ یونس سے شروع ہو کر سورہ مومنون تک یہ سورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مقرمہ میں قیام کے آخری چار سالوں میں نازل ہوتی ہیں اب معاملہ بڑا تیز ہے دونوں طرف سے کفار جائے ہیں وہ بھی تلے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے پر آپ کا راستہ روپنے پر آپ کو قتل کرنے پر اور صحابہ اکرام کا بھی سبر کا پیمانہ جائے وہ لبریز ہو رہا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب یعنی between the lines یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت ہو گئی اب فیصلہ چکا دینا ہے دیا جانا چاہیے پھر وہی مضمون یہاں بھی آ گیا کہ ایک جلد بازی انسان کے سرشت میں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آخر کب پوری ہوگی یہ دھمکی کب پورا ہوگا اللہ کا وعدہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُ کاش کے جان لیں یہ کافر ہینا لَا يَكُفْوْنَ عَمْ وَجُوْهِهِمْ النَّعْرَ بَلَا عَنْ زُهُورِهِمْ کہ جب یہ روک نہ سکیں گے اپنے چہروں اور اپنی پشتوں سے آگ کو بَلَا هُمْ جُنْ سَرُونَ اور نہ ہی انہیں کہیں سے مدد ملے گی بَلْتَاتِهِمْ بَغْتَتَنْ بلکہ آئے گی ان پر وہ بلا اچانک فَتَبْ حَتُهُمْ پھر ان کو بدحواز کر دے گی فَلَا يَسْتَتِعُنَ رَدَّهَا اور پھر اس کو دور بھی نہ ہٹا سکیں گے وَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اور نہ انہیں کوئی محلت دی جائے گی وَلَقَدْ اِسْتُوْزِيَا بِرُسُلِمْ مِنْ قَبْلِكْ اور اے نبی آپ سے پہلی بھی رسولوں کا مزاق اڑایا گیا فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُ مِنْهُمْ مَا كَانُ بِي اَسْتَازِعُونَ تو وہ چیز جس سے وہ مزاق اڑایا کرتے تھے کافر اس نے ان کو آ کر گھیر لیا قُلْ مَنْ يَقْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ان سے پوچھو کون ہے جو تمہیں رات اور دن کو بچا سکتا ہے مِن الرحمن اللہ کی پکڑ سے عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مَوْرَدُونَ اثر میں یہ اپنے رب کی نصیت سے مو موڑ رہے ہیں عَمْ لَهُمْ عَالِحَتُنَ کیا ان کے کوئی خدا ہے تَمْنَوْهُمْ مِنْدُونِنَا جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں لَا يَسْتَتِعُنَا نَسْرَا أَنفُسِهِمْ وہ تو اپنے کو مدد نہیں کر سکتے وَلَا هُمْ مِنَّا يُسْفَحَبُون اور نہ انہیں ہماری کوئی تائید حاصل ہے بَلْ مَتَّنَا حَوْلَائِ اصل بات یہ ہے کہ خوب سامان زندگی دیا ہم نے ان کو پرتنے کا سامان وَا بَاہُمْ اور ان کے باپ دادوں کو حَتَّى تَعْلَا عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ یہاں تک کہ جب ان پر ایک زمانہ بیٹھ گیا تو اَفَلَا يَرَوْنَا تو کیا یہ دیکھتے نہیں اَنَّا نَاتِ الْحَرْدَ نَنْقُصْوَابِنَ اَطْرَافِهَا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے چلے آرہے ہیں اَفَلْمُ الْغَالِبُونَ تو کیا یہ غالب آجائیں گے قُلْ اِنَّمَا اُنزِرُكُمْ بِلْوَحِيَ جیورجس تو ایسے یہ کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ کم ہو رہی ہے لیکن اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ فیزیکل زمین کا کم ہونا نہیں ہے کفار پر زمین کا تنگ ہونا ہے مآورے کے اندر اَنَّمَا اُنزِرُكُمْ بِلْوَحِيَ اے نبی کہہ دو کہ میں تمہیں وحی کے ذریعے متنبع کر رہا ہوں خبردار کر رہا ہوں وَلَا يَسْمَوْ سُمُدْ دُعَا اِذَا مَا يُنزَرُونَ اور نہیں سنا کرتے بحرِ پکار کو جب انہیں خبردار کیا جاتا ہے کسی خطرے سے وَلَا اِن مَسْتُمْ نَفْتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُنَّا يَا وَيْلَنَا اور اگر چھو بھی جائے انہیں جھونکا تیرے رب کے عذاب کا تو پھر بھی یہ چیخ اٹھیں گے لَا يَقُولُنَّا چیخ اٹھیں گے یہ کہتے ہوئے يَا وَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کہ یقینا ہم ہی ظالم تھے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور رکھیں گے ہم ترازو ٹھیک 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 ٹولنے والے قیامت کے دن فَلَا تُزْلَبُ النَّفْسُ الْشَيَنَ اور پھر کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا وَإِنْ قَانَا مِسْخَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِنَ اور پھر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہوگا اتائنا بہا تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ اور ہم کافی ہیں حساب لینے کو وَلَقَدْ عَتَعِنَا مُوسَى وَحَارُونَ اور ہم نے اتا کیا موسَى اور حارون کو الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا یعنی قرآن یعنی تورات وردیان اور روشنی وَذِكْرًا لِلْمُتَقِينَ اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے نصیحت اللہ زینہ یخشون ربہوں بالغائبین وہ لوگ کے جو بِن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَهُمْ مِنَ السَّعَاتِ مُشْفِقُونَ اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں لرستے ہیں انہیں کھٹکا رہتا ہے وَحَادَ ذِكْرٌ مُبَارَكٌ انزلنا ہو اور یہ قرآن بھی ایک نصیحت ہے برکت والی جس کو ہم نے نازل کیا ہے اَفَانْتُمْ لَهُمْ اُنْكِرُونَ تو کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو وَلَقَدْ عَتَعْتَ اِنَا عِبْرَاهِيمَ اَرُشْدَهُ اور یقیناً دی تھی ہم نے عبراہیم کو بھی اس کی ہدایت مِن قَبْلُ اس سے پہلے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم اسے خوب جانتے تھے اِذْ قَالَ لِيَا بِهِ وَقَوْمِهِ جب عبراہیم نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا مَا عَذِدْ تَمَاسِلُ اللَّتِي اَنْتُمْ لَهَا عَقِفُورُ یہ کیا مورتیاں ہیں کہ جن کے سامنے تم جم کر بیٹھے رہتے ہو اعتقاف کر کے قَالُوا وَجَدْنَا عَبَانَا لَهَا عَابِدِينَ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَمْتُمْ وَعَبَاؤُكُمْ فِي دَرَعْلِ مُبِينَ تو ابراہیم نے کہا یقینا تم اور تمہارے آباؤ و اعداد کھلی گمراہی میں تھے قَالُوا عَجِدْنَا بِالْحَقِّ اَمَنْتَ مِنَا اللَّهِ بِينَ تو انہوں نے کیا کیا لائے ہو تم ہمارے پاس سچی بات یا تم ہم سے مزاد کر رہے ہو قَالَ بَرْرَبُكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَّذِي فَتْرَهُنَّ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اصل میں تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو بنایا وَعَنَا لَا ذَالِكُمْ مِنَا شَاہِدِينَ اور میں تمہارے سامنے اس کی گواہی دیتا ہوں وَتَلَّهِ لَا عَقِيدَ النَّاسْنَامَكُمْ اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ قوم پوری جو ایک میلے پہ گئی ہوئی تھی اور ساری بستی جو تھی وہ ویلی تھی بدخانہ بھی خالی تھا اور گھر بھی خالی تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بدخانے میں داخل ہو گئے ایک بڑا سا تھوڑا لے کر اور بتوں کے سامنے کھانے مانے پڑے ہوئے تھے کھانے کس نے تھے تو ایک بدھ کے پاس گئے وہ تو کھانتا کیوں نہیں اس نے جواب نہیں دیا تو ایک ٹکائی اس کو وہ پاش پاش ہو گیا دوسرے کے پاس گئے تیسرے کے سب کے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ کیا اور بڑے بدھ کو چھوڑ دیا اور وہ جو تھوڑا تھا اس کے ساتھ کیوں ٹکا دیا یاد کے ساتھ تو فجالہم جزازن تو ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کبیر اللہم سوائے ان میں سے بڑے کے لاللہم الہی یرجعون یرجعون تاکہ وہ سب آ کر اس کی طرف رجوع کریں اب ظاہر ہے جب رات کو سارے آئے تو نوجوان تو سب سو گئے ہوں گے تھکے ہوئے سارا دن پکنک منائی دولے دولے بھاگے اچھلے کودے کرکٹ کھیلی ہوگی کشتی کھیلی ہوگی انہوں نے لیکن کچھ بڑے رات کو عشاء پڑے بغیر جنہوں نے نہیں سونا تھا وہ گئے رات کی عبادت کرنے کے لئے بدھانے میں تو وہاں کامی عجیب دیکھا تو کہرام مچ گیا شور مچ گیا کوئی ہے ہمارے بتوں کے ساتھ کچھ ہو گیا قَالُوا مَن فَعَلَ حَدَا بِعَلِحَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے وہ بڑا ظالم ہے قَالُوا مُسَمِعْنَا فَتَئِنِ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاہِيمِ ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہوا ہے وہ ان کے خلاف بولا کرتا ہے قَالُوا فَاتُ بِهِ عَلَى آَيُنِ النَّاسِ لَعَلْ لَهُمْ يَشْعَدُوتِ وہ نے کہا کہ لاؤ ان کو سب لوگوں کے نظروں کے سامنے حاضر کرو لے اس کو تاکہ سب کو پتا چل جائے اب حضرت ابراہیم کون سب درکیں بھر میں بیٹھے ہوئے تھے یہ تو سارا جو سٹیج تھا حضرت ابراہیم نے خود سیٹ کیا تھا کہ جب وہ دیکھیں گے تو وہ مجھے بلائیں گے تو وہ تو منتظر تھے کہ بلائیں تو گئے ان کے پاس بلائیں چلتا سب سے سامنے چلتا بھلے آئے بکڑ کے وہ اپنے دلی دل میں خوش ہوتے ہیں آ رہے ہیں اب سامنے سب کی کھڑا کر کے جن لوگوں کو عربی زبان کی تھوڑی سے واقفیت ہے تو وہ جانتے ہیں کہ فالتا عربی زبان میں فیل جو ہے وہ فائل کا انکلوسیو ہوتا ہے یعنی چودہ سیغے جو ہیں انگلیش میں تو فیل ایک ہوتا ہے نا he did she did you did i did we did did ریڈی ہے تو عربی زبان میں چودہ جو سیغے ہیں اس میں he did کا علیدہ فارم ہے she did کی علیدہ فارم ہے you did کی علیدہ فارم ہے اور you female did کی علیدہ فارم ہے i did کی علیدہ we did کی علیدہ یعنی ور بھی مختلف ہے تو فالتا کے اندر جو ہے وہ فائل شامل ہے you did قالو آ انتا فالتا اس میں انتا جو ہے وہ پھر you ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے کہا اے تو کی طرف آ انتا فالتا بھی علیہ اتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے یا ابراہیم اوہ ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے تھنڈے انداز میں کہا کہ دیکھو circumstantial evidence جو ہے وہ تو تمہارے اس بڑے کے پاس ہیں اتھوڑا تو اس کے ہاتھ میں ہے بل فالہو فالہو قبیرہم حضا اصل میں تمہارے اس بڑے نے سارا کچھ کیا ہے فسعلوہم تو ان سے پوچھو انکانو ینتکون اگر یہ تمہارے خدا بولتے ہیں فرجو الہا انفصہم تو وہ متوجہ ہوئے اپنے آپ کی طرف اپنے ضمیر کی طرف فقالو اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے انکم انتم الظالمون اصل میں تو تم خود ہی ظالمون سمہ نوکی سوالہ رہو سے اور شرمندہ ہو کر اپنے آپ کی طرف لوٹ کر کہنے لگے لقد علمتا ما ہا اولائی انتکون ابراہیم تمہیں پتا تو ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں تو ان سے کیا پوچھیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری جو سٹیج سیٹ کی تھی ان کی زبان سے یہ جملہ سننے کیلئے کی تھی جو ان کی زبان پر آ گیا اچھا 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 تو تم اللہ کے چھوڑ کر پوچھتے ہو ان کو جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان افل لکم فٹے متاڑے وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان کے بھی جن کو تم اللہ کے سواب پوچھتے ہو اَفَلَا تَعْقِلُونَ تمہیں کوئی سینس نہیں ہے اب اور تو کچھ کرنے سے کہ خسیانے ہو گئے تو قَالُوا حَرِّقُوا وَانْصُرُوا آلِحَةَكُوا تو انہیں کہا کہ جلاو آگ اور اپنے معبودوں کی حمایت میں مدد کرو ان کی اپنے خداوں کی اگر کچھ کرنا ہی ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ انہیں آگ جلائی اور آگ اتنی شدید تھی کہ کسی آدمی کے لئے ممکن نہیں تھا کہ وہ آگ کے دہانے پر جا کر حوضت ابراہیم کو اس میں دھکا دے سکتا لہذا مجنیق کا استعمال کیا گیا کہ جس میں جنگ کے اندر بھاری بھاری پتھر بان کر سینٹی فیوگل فور سیوز کو پھینکا جاتا تھا تو اس میں باندھ کر حوضت ابراہیم کو چھوڑا گیا اور راستے میں حوضت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل آ کے ملے سر میں ہیلپ ہے تو حوضت ابراہیم نے کہا کہ میرے رب کو میری خبر ہے نا انہیں کہا چھوڑ جا پر تو کم کر اپنا تو ہی کرنا ہے یعنی کہتے تو ہم سب ہیں نا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے لیکن ہم ادھر ادھر بھی نظر رکھی ہوتی ہے کہ وہ بھی کم آ جائے گا وہ بھی ایسا کرے گا اب یہاں کوئی ایرہ غیرہ نہیں تھا آفر کرنے والا جبرائیل تھا اور ایک ذہن میں آتی ہی نہیں ہے بات کہ اللہ ہی نہیں بھیجا ہوگا لیکن انہیں کلیر کیا کہ مجھے تیری ہیلپ نہیں چاہیے اللہ میرے لئے کافی ہے وہ میری حرب کے لئے تجھے بھیجے کسی ایکس کو بھیجے وائی کو بھیجے زی کو بھیجے تو ہم نے کہا اے آگ ابراہیم کے لئے ٹھنڈی اور کمفٹیبل ہو جا اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے اس کو بری طرح ناکام بنا دیا وَنَجْجَيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْدِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے ہم بچا کر لے گئے لوت کو انہیں اور لوت کو ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں برکتر رکھی ہیں ہم نے ساری دنیا والوں کے لئے یعنی فلسطین کی سرزمین وَوَحَبْنَا لَهُ اسحاق اور ہم نے انہیں وہاں پر اسحاق عطا کیے وَيَاقُوبَ نَافِلَتًا اور ان ایڈیشن یعقوب بھی وہ پوتے تھے عزبت ابراہیم کے وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور ہم نے ان میں سے ہرے ایک کو صالح بنایا تھا وَجَعَلْنَا هُمْ اَحِمَتًا يَحْدُونَ بِعَمْرِنَا اور ہم نے ان کو لیڈرز بنایا تھا کہ جو ڈیریکٹ کرتے تھے ہمارے حکم سے وَاُوَحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے بذریہ انہیں نیک کام کرنے کا حکم دیا بذریہ وَحِي وَاِقَامَ الصَّلَاةِ وَاِطَاعِ زَكَاةِ اطاع زکاةِ اور نماز قائم کرنے اور زکاة ادا کرنے کا وَكَانُ لَنَا عَابِدِينَ اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے وَلُوتًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اور لوت کو بھی ہم نے علم و حکمت سے نوازا وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْقَرِيَةِ اللَّتِ كَانَتْ تَامَلُ خَبَائِسَا اور ہم نے نجات دی انہیں ایک ایسی بستی والوں سے کہ جو برے کام کیا کرتے تھے اِنَّهُمْ کَانُ قَوْمَ صَوْئِنْ فَاسِقِينَ یقیناً وہ بہت برے لوگ اور فاسق تھے وَعَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَاهُ تو ہم نے لوت کو اپنی رحمت میں داخل کیا اِنَّهُمْ مِنَ السَّارِهِينَ یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے تھے وَنُوحَنِذْ نَادَا مِنْ قَبْلُمْ اور نُوح کا بھی ذکر کرو کہ جنہوں نے ہمیں پکارا اس سے پہلے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ تو ہم نے ان کی پکار کو سنا قبول کیا فَنَجَّئِنَاهُ وَآلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو ایک بڑی مسئیبت سے بچایا وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الْعَظِيمِ نَقَذَبُوا بِي آیَاتِنَا اور ہم نے مدد کی ان کی ان لوگوں کے مقابلے میں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمَ سَوْئِن یقیناً وہ برے لوگ تھے فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَائِن تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ اور داوود اور سلمان کو بھی یاد کرو جب فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیت کے مقدمے کا اِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمُ الْقَوْمُ جب جا گسی تھی اس میں بکنیاں لوگوں کی ان کے کھیت میں وَقُنَّا لِحُکْمِ هِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کی نگرانی کر رہے تھے فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَان تو ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سجھا دیا سلیمان کو وَقُنَّا نَعْتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا اور ہم نے سب کو علم و حکمت سے نمازہ تھا وَسَقْرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ اور ہم نے مسخر کر دیا تھا دعود کے ساتھ پہاڑوں کو يُسَبِّحْنَا مَتَّيْرَ وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی وَقُنَّا فَائِلِينَ اور یہ سب کچھ ہم کروانے والے تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَةَ الْعَبُوْزِنَ اور ہم نے دعود کو زیرہ سازی کی سنت یعنی آرمٹ کورٹ جو ہے اس کی اس کے مجید دعود علیہ السلام ہے لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِمْبَاسِكُمْ تاکہ وہ تمہیں جنگ کے جنگ میں دوسرے کی مار سے بچائے فَحَلْ أَنْتُمْ شَاْكِرُونَ تو کیا تم ہمارا شکر ادا کرنے والے ہو وَلِي سُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور سُلِمَان کے تابع کیا تھا ہم نے ہوا کو آصف حطن تیز ہوا کو تجریبِ عمری جو اس کے حکم سے چلتی تھی اَلَى الْأَرْضِ اللَّتِي بَارَقْنَا فِيهَا اس سرزمین کے طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْعِنْ عَالِمِينَ اور ہمارا چیز کا عظم رکھنے والے تھے وَمِنَ الشَّيْعَاتِينَ مَنْ يَغُسُونَ لَهُ اور مسخر کر دیئے تھے ہم نے ان کے لئے شیطان بھی جو سلیمان کے لئے غوطے لگاتے تھے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ اور اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِزِينَ اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے ہم ان کے نگران تھے وَأَيُوبَ اِذْنَادَ رَبَّهُ اَنِّمَسْنِيَ الدُّرُّ اور ایوب کو بھی یاد کرو ایوب کا بھی ذکر کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا یہ کہتے ہوئے اَنِّمَسْنِيَ الدُّرُّ کہ یقیناً مجھے بیماری پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے وَأَنْتَارْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ دُّرِنَ تو ہم نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اور دور کر دی ہم نے اس سے برائی تکلیف وَأَتَيْنَاهُ أَحْلَهُ مِسْلَهُ مَاہُ اور ہم نے ان کو اہل و ایال بھی عطا کیے دوبارہ اور اس جیسے اور بھی رحمتَم مِنْ دِنَا اپنی مہربانی سے وَذِكْرَا لِلْا عَبِدِينَ اور تاکہ یاد دہانی ہو نصیحت ہو عبادت کرنے والوں کو وَإِسْمَائِلَ وَإِدْرِيسَ وَزَلْكِفِي اور یاد کرو کس سے اسمائیل عدریس اور ذُلْكِفْل کے کُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ یہ سب کے سب سبر کرنے والے تھے وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً وہ سب نیک تھے وَزَنُّوِ اِذَّغَبُ مُقَادِبًا اور مچھلی والے کا بھی یاد کرو قصہ کہ جب وہ چلے گئے ناراض ہو کر فَزَنَّا أَلَّهُ نَقْدِرَ عَلَيْهِ اور انہیں ان کا خیال تھا کہ ہمیں ان پر قدرت نہیں ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت دکھائی اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے وہاں انہیں پکارا فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ تو ان دھیروں میں انہیں پکارا اللہ الٰہ اللہ انتا سبحانہ کئی نِكُنْتُمِ نَظَارِ مِن کہ ربہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو پاک ہے اور یقیناً میں ہی قصور وار ہوں فَسْتَجَبْنَا لَغُو تو ہم نے ان کی دعا بھی سن لی وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اور انہیں تکلیف سے نجات دی وَقَذَلِكَ نُنجِلْ مُومِنِينَ اور ایسے ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں بچایا کرتے ہیں مومنوں کو وَزَكْرِيَا اِذْنَادَا رَبَّهُ اور زخریہ کا ذکر بھی کرو جب انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا ربی لا تذرنی فردن ربہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ وَانْتَا خیر الوارسین اور تُو بہترین وارس ہے فَسْتَجَبْنَا لَغُو تو ہم نے زخریہ کی دعا بھی سن لی وَوَحَبْنَا لَغُوْ يَحْيَا اور ہم نے اس کو یحیٰ عطا کیے وَأَسْلَحْنَا لَغُوْ زَوْجَهُ اور ہم نے ان کی اہلیہ کی بھی اصلاح کر دی وہ جو بانج بانتا ان کا اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مسئلہ ہے اِنَّهُمْ قَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ یقیناً یہ سب کے سب لوگ دور دوب کیا کرتے تھے نیک کاموں کے لیے وَيَدْعُنَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور امید کے ساتھ درتے ہوئے مجھے پکارا کرتے تھے سنا ہوگا نا خوف بین الخوفر و الرجا مومن کی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے مومن کہ اپنے گناہوں کے بخشے جانے کی امید بھی ہوتی ہے اور پکڑے جانے کا در بھی ہوتا ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ ہم سے درنے والے تھے وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا اور وہ خاتون بھی جس نے اپنی شرم کہا اپنی عفت کی حفاظت کی فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرْرُوْحِنَا تو ہم نے انہیں ان میں اپنی روح میں سے پھونک دیا وَجَالْنَا وَبْنَا آَيَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے مریم اور ان کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لئے نشانی بنا دیا اِنَّا حَذِي اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَتَنْ حقیقت یہ ہے اِنَّا حَذِي اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَتَنْ یہ جو تمہارا طریقہ ہے یہ سب ایک ہی طریقہ ہے تمام پیغمبروں کا وَانَا رَبُّكُمْ فَابُدُونَ اور میں تمہارا رب ہوں زیادہ میری ہی عبادت کرو وَتَقَتَّوْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ مگر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو آپس میں کُلُنِلِي لَا رَاجِعُل یہ سب کے سب ہماری طرف لوڑ کر آنے والے تھے آنے والے ہیں فَمَيْيَامَلْ مِنَا السَّوَالِحَاتِ تو جو کوئی بھی نیک عامال کرے گا وَهُوَ مُومِنُونَ بَشَرْتِهِ وَوَ مُومِنُ ہو فَلَا قُفْرَانَ الْحِسَاءِ تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی وَإِنَّا لَهُ قَاتِبُونَ اور ہم تو لکھنے والے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کو وَحَرَامُنَا لَا قَرِيَةِنَ اَحْلَقْنَهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور تیہ ہو چکا ہے اس بستی کے لئے جسی ہلاک کر دیا تھا ہم نے اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ وہ لوٹ کر نہیں آسکیں گے حتیٰ اِذَا فُتِحَتْ يَاجُجُو وَمَاجُجُو یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے يَاجُجُو مَاجُج وہ جن کا ذکر ہم سورہ کاف میں پڑھ کے آئے ہیں وَحُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُو اور قریب آ لگے گا وقت وعدہِ برحق کے پورا ہونے کا فَيْضَاهِيَ شَاخِصَتُنْ أَبْسَارُ الَّذِينَ كَفَرُو تو یک یک پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے دیدے ان لوگوں کے آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھے کہیں گے یا وَعِلَنَا اے ہماری کم بختی قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةِمْ مِنْ حَذَا ہم تو اس سے غافل تھے بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ اصل میں ہم ظلم کرنے والے تھے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یقیناً تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان سب کا حسب جہنم حسب جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ تم اس میں داخل ہو کر رہو گے لَوْكَانَ هَا أُلَائِ عَلِحَةً مَّا وَرَدُوْهَا اگر ہوتے یہ لوگ خدا تو نہ جاتے اس میں وَكُلُّنْ فِيهَا خَالِدُونَ اور یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ اس میں وہ چیخیں چلائیں گے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہاں وہ کچھ سننا سکیں گے اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ الْحُسْنَةَ وہ لوگ کے فیصلہ ہو چکا ہے پہلے ہی جن کے لئے ہماری طرف سے اچھے انجام کا اَلَائِكَ عَنَهَا مُبَادُونَ وہ اس سے دور رکھے جائیں گے لَا يَسْمَعُونَ حَسِي سَحَا وہ تو اس کی سلسراہت بھی نہیں سنیں گے وَهُمْ فِي مَشْتَحَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ اور ان نعمتوں میں جن کی خواہش ان کے اندر ہوگی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ ناغمگین ہوں گے وہ انتہائی گھبرہت میں بھی وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُمْ اور استقبال کریں گے ان کے فرشتے ان کا فرشتے یہ رہا وہ دن جس کیا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو اس طرح جیسے سمیٹے جاتے ہیں کتابوں کے دفتر یعنی پہلے جو کتابیں ہوتی تھی وہ ان کی بائننگ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی کوئی لکھنے والا جو ہے پیپرز پر لکھتا رہتا تھا اور پہلے پیپر کے نیچے چسمہ کیے جاتا تھا اور وہ ایک رول بن جاتا تھا کتاب کا تو ہم آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر ایسے بادو پر لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تمہار لپیٹ دیا جاتا ہے نُعِدُهُ جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ویسے ہم اس کا عیادہ کریں گے وَعْدَنَ عَلَيْنَا یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے اِنَّا كُنَّا فَائِلِينَ ہم ضرور یہ کر کے رہیں گے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِى زَبُورِ اور ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی مِمْ بَعْدِ ذِكْرِ نصیت کے بعد اَنَّا لَرْضَ يَرِسُحَا عَبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ میری زمین کے وارث نیک لوگ بنیں گے میرے نیک بندے بنیں گے اِنَّا فِي هَذَا لَبَالْعَغَنَ یقیناً اس میں بڑی آگاہی ہے لِقَوْمِنْ عَابِدِينَ عبادت کرنے والے لوگوں کے لئے عبادت گزاروں کے لئے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اور نہیں بیجا ہم نے اے نبی آپ کو مگر تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر قُلِنَّمَا يُوحَا عِلَيَّا اے نبی کہو کہ یقیناً میری طرف وہی کی گئی ہے اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے فَحَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو کیا تم اسلام لاتے ہو سر جھکاتے ہو سرنڈر کرتے ہو فَإِنْتَوَلَّو پھر اگر وہ مو مو مولنے فَقُلْ آزَنْتُكُمْ عَلَاسَوَا تو کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اعلانیاں طور پر خبردار کر دیا ہے وَإِنَا دْرِيَا قْرِيبٌ اَمْ بَعِدٌ مَا تُوَا دُوْنَا اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز سے تمہیں ڈرائے جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے اِنَّهُ الْيَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَا الْقَوْلِ یقیناً اللہ تعالیٰ بلند آواز سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے وَيَعْلُوْمَا تَقْتُمُونَ اور جو کو تم چھپاتے ہو اس کو بھی وَإِنَا دْرِي اور مجھے نہیں معلوم لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَوْتَعُونَ الْاہِينَ کہ شاید تمہارے لیے ایک فتنہ ہو اور تمہیں فائدہ اٹھانے کا ایک موقع دیا جا رہا ہو الْاہِينَ ایک مقرر مدت کے لیے یعنی دنیا میں انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں یہ اللہ تعالی کی بلیسنگ نہیں ہوتی یہ اللہ تعالی موقع دیتا ہے کہ تم اور برت لو اور جرم کر لو تاکہ تمہارا اچھی طرح سے تمہیں سزا دی جا سکے قَالَ رَبِّهْكُمْ بِالْحَقْ پیغمبر نے کہا رَبِّ اے میرے رب اُخْكُمْ بِالْحَقْ حق کے مطابق فیصلہ فرما وَرَبُّنَ الرَّحْمَادُ الْمُسْتَعَانُ وَلَا مَا تَصْفُونَ اور ہمارا رب رحمان ہی مددگار اور سہارا ہے ان باتوں کی مقابلے میں جو تم بناتے ہو بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْحَيَاتِ وَذِكْرِ لَكِمْ موسیقی رمضان دا حياتي شمع علم ماتي يا رب دعاتي تبالها عطول رمضان دا رحمان من ربنا نام موسیقی